ناظرین اس دنیا کی سب سے امیر ترین جوڑی ایک ایسی جوڑی جس کو ہر شخص جانتا ہے خاص کر بل گیٹس کو کون نہیں جانتا اور ان کی بیوی ملینڈا گیٹس جو کہ اب ان کی بیوی نہیں رہی کیونکہ انہوں نے اب الہدگی کا اعلان کر دیا ہے ایک ٹویٹ انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کیا ہے اور دونوں نے ایک ہی جیسا آئیڈنٹیکل ٹویٹ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے اس سے اس وقت کی سب سے مہنگی طلاق بھی کہا جا رہا ہے الہدگی کے بعد کس کے حصے میں کیا ہوگا کیا معاملات ہوں گے یہ تو پتہ نہیں لیکن یہ انہوں نے ضرور ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو ہم چیرٹی فنڈیشن کے حوالے سے کام کر رہے تھے یہ اس میں ساتھ ساتھ چلیں گے آئیں میں ریڈ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طلاق کے پیچھے کہ آخر ٹوئنٹی سیون ایرز کے بعد تین بچوں کے ہوتے ہوئے اتنی امیر ہونے کے باوجود ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں شادی کی اتنی ویلیو نہیں ہے جہاں پر شادی کے بغیر بیس ساتھ رہنا کوئی ناممکن نہیں ہے تو وہاں پر یہ ڈیسیجن کیوں لیا گیا آئیے ٹوئیٹ شیک کرتے ہیں بل گیٹس اور اس کی وائف نے سیم ہی ٹوئیٹ شیئر کیا ہے اور اس ٹوئیٹ کو شیئر کرنے کے بعد انہوں نے کومنٹس کو اوف کر دیا تھا بتایا گیا ہے ٹوئیٹ میں ہم نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اپنی شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس ٹوئیٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے کام کرتے رہیں گے باقی ہماری فیملی کو سپیس دی جائے پرائیویسی دی جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں لیکن ہم اس ڈیسیجن پہ پہنچے ہیں کہ ہم کپل کے طور پر اپنی زندگی کے آگے اگلے فیس میں داخل نہیں ہو سکتے یہ اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے ٹوئیٹ میں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی ہوا کیا تھوڑا سا ان کے لائف کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو معاملہ سمجھ میں آ جائیں وان تھرٹی بلین ارب ڈالر وان تھرٹی بلین ارب ڈالر کے قریب کے مالک ہیں بل گیٹس اور اس کے علاوہ جو ان کا فنڈیشن ہے وہ بھی تقریباً پچاس بلین ڈالر کے قریب کا یہ فنڈیشن ہے اور یہ دونوں اس کو مل کے چلا رہے ہیں یعنی کہ ایکوالی پارٹنر ہیں اور نائنٹین نائنٹی فور میں ان کی شادی ہوئی ٹو تھوزن نائنٹین میں انہوں نے کہا کہ ہماری لائف میں بہت سے ایسے مراحل آئے لیکن بل گیٹس نے یہی سوچا کہ میں یہ کر سکتا ہوں لیکن اب ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون میں دوہزار اکیس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ایسا کپل ساتھ لائف سپنڈ نہیں کر سکتے اب مین بات پہ آتے ہیں کہ یہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر زندگی شادی کے بغیر بھی پوسیبل ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں لیکن کام ایک دوسرے کے ساتھ ہی کریں گے تو یہ سب دنیا کو دکھانے کے لئے کیا جا رہا ہے یہ سب ڈراما ہے یہ دنیا کے سامنے تو یہ شکل لے کے آ رہے ہیں کہ ہم الگ ہو رہے ہیں ان دونوں نے اپنی زندگی کے ستائیس سال گزارے ہیں اور ستائیس سال کوئی چھوٹا کم رائل نہیں ہوتے ان کی شادیاں اور ان کی طلاقیں پکیر کسی مقصد کے نہیں ہوتی شاید وہ یہ کام کر کے ہمیں یا معاشرے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الگ رہ کر بھی آپ الگ ہو کر بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں جو کہ ہمارے مشرق کا خاصہ نہیں ہے لیکن مغرب کا ضرور ہے یہ تمام علمات 24-47 میں اکٹھی کر سکی میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا